اسلام علیکم اس خبر کو بنا کے چلایا بہت ساری باتیں سوچنے کے لیے آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی اس میں سے اُبرتی ہیں خبر یہ تھی کہ جناب افغان طالبان نے عید کے بعد جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر جا کر بھارت کے ساتھ لڑنے کا اعلان کر دیا اور جہاد غزوہ ہند اور اس کے اوپر وہ لال ٹوپی والے صاحب جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ جسے کہنا چاہئے لال ٹوپی والے صاحب جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ اس کے اوپر انٹھیزیاسٹک نظر آئے اور لال ٹوپی والے اور پھر وہ جن کے ہیں اور جو ان کے ہیں وہ سارے سرگرم نظر آئے اس کے اوپر میں نے اس کے اوپر سب سے پہلے ٹیکٹیکلی یہ بات ہی غلط تھی یہیں سے اس کی غلطی کا اندازہ آپ فرمالیں وہ یہ تھا کہ جو فائٹرز ہیں جو طالبان ہیں اگر ان کا سائیکلوجیکل انیلسز کیا جائے تو وہ رمضان کے اندر شہادت آصل کرنے کو اپنے لیے ازاد سمجھتے ٹھیک ہے تو لہذا رمضان کے بعد جائیں گے یہ خبر ویسے ہی فضول واہیات اور بے بنیاد لگتی ہے کہ اگر انہیں جانا ہوتا تو وہ کہتا ہے جی رمضان سے ختم ہونے سے پہلے ہم جائیں گے دوسری بات آجا طالبان جو ہیں انہوں نے آئے تک اپنے آپ کو کبھی خلافت ڈیکلیئر نہیں کیا کہ جو خلافت جو ہوتی ہے وہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی ذمہ دار ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں امارات اسلامیہ یعنی سلطنت اسلامیہ افغانستان یعنی ہم افغانستان کے اندر جو ہے وہ سلطنت اسمانیہ ہیں امارات اسلامیہ ہیں ہم خلافت اسلامیہ نہیں ہیں لہذا ہمارا جو حل کا اثر ہے یا جو ہماری ذمہ داری ہے یا جو ہماری لائیبیلٹی ہے وہ افغانستان کے اندر اندر تک ہے لہٰذا جب امریکہ سے وہ معاہدہ کرنے لگے تو ان کے ہاں جو بھی عرب افریقی برمی انڈینز بنگلہ دیشی پاکستانی مقیم تھے انہوں نے کہا کہ ہم یہ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں ایز امارات افغانستان تو آپ کو ہمارے اس معاہدے کی پاسداری کرنی ہے اگر آپ نے یہ پاسداری کرنی ہے تو پھر آپ کو ہماری شہریت بھی قبول کرنی ہوگی اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ یہاں سے تشریف لے جائیے ہم آپ کو گزرنے کا راستہ دے دیتے ہیں یہ جو وزیرستان کے اندر تھاٹھو شروع ہو گیا ہے یا ادھر ادھر جو پٹاخے شٹاخے آپ کو چلتے نظر آ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس بات کی آپ کو گرنٹی نہیں کرتے کہ ہم جناب کہیں اور پہ یہ کام نہیں کریں گے تو انہوں نے کہا thank you very much آپ کے ساتھ ساتھ اچھا رہا آپ یہاں سے جا سکتے ہیں کیونکہ ہم we are going to enter this agreement یعنی ہم انہوں نے strictly اپنے آپ کو رکھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں وہ جو بغدادی صاحب تھے نا وہ جنہوں نے دائش کے خلافت کا اعلان کیا تھا بغدادی صاحب کا جب میسج آیا ان کو communicate ہوا وہ ہمارے جو سورس تھے وہ ویسے ہی پچھا تھے اٹھائے گا ڈائی سال کے لیے وندہ وہ ہمیں ڈونڈون کے بتایا کرتے تھے کہ اب یہ ہو گیا اب یہ ہو گیا تو بغدادی صاحب نے میسج بھیجا ان کو طالبان کو کہ جناب یا تو آپ بیعت ہماری کر لیں یا ہم سے بیعت لیں ٹھیک ہے طالبان نے یہ پیغام بھیجا کہ ہمیں آپ کے بارے میں بہت ساری تشکیق ہے کہ آپ کیا ہیں آپ کے مقاصد کیا ہیں آپ کے منزل کیا ہے ٹارگٹس کیا ہیں اور جہاں تک آپ کی بیعت لینے کا سوال ہے تو ہم امارات افغانستان ہیں ٹھیک ہے ہم وہ لیوانٹ اور وہ نہیں ہیں مطلب کہ وہ والے شام اور دمشق نہیں ہیں وہ جو دائش ٹھیک ہے ہم جو ہیں عراق اور شام نہیں ہیں ہم صرف افغانستان میں ہیں تو آپ بتائیے کہ افغانستان کی حد تک ہم آپ کا کیا ساتھ دے سکتے ہیں بینگے مسلم تو وہ بغدادی صاحب پھر ان کے دوالے ہو گئے انہوں نے کہا اچھا پھر تم بھی کافر تو کافروں سے پہلے تمہارے اوپر اپنا کرے گا کہ دائش میں سے بڑی جبہ غریب مقلوق ہے آج تکی تو نے کفار کے اوپر حملہ ہی کیا لے دیکھ کفار کے اوپر اگر حملہ ہوا بھی ہے تو وہ کوئی سکھ قسم کی پورامن کمیونٹی بیٹھی ہو سکھ جس طرح افغانستان میں کیا اس طرح کے وہ حملہ کرتے ہیں کسی جنازے پر حملہ کر دیا یہ پہلے مسلمانوں کو مارو یہ منافق ہے یہ کافروں کا ساتھ دے ہیں عجیب ہوگا نہیں فلوسفی ہے جی ان کی اور اس لیے وہ سب سے زیادہ کیجویلٹیز جو ہیں مسلمانوں کی اب تک میں وہ مارنے اور مروارے میں بڑی کنٹیبوشن ہے جی دائش کی کالونیالزم کے لیے ویسٹ کے لیے کہ ویسٹ کے اندر وہ بلیور مسلمان جو کہ اسلامی ریولوشن کے اوپر یا اسلامی نظام اور اس کی حقانیت اور سچائی کے اوپر یقین رکھتے تھے ان کو چون چون کے یہ لائے ہیں ٹھیک ہے یہ کتنے بڑے انسٹرومنٹ ہیں اس وقت جسے کہنا چاہیے باطل کا کہ یہ چون چون کے ان بچاروں کو ڈیویلپ شدہ اسٹیبلش شدہ اپنی اپنی سسائیٹی میں لائے اور لا کے انہوں نے عراق اور شام میں ان کو ایک ایک کر کے بچوں سمیت مروایا کتنی بڑی کنٹیبوشن ہے ان کی خیر یہ تو ودرمیان میں آگیا تو طالبان نے جناب کہا اس وقت بھی کہا تھا کہ نہیں جی ہم افغانستان سے باہر نہیں جائیں گے ہمارا جو تھا امریکی جو تھے وہ ان کے ساتھ جو صلح صفائی کے اوپر مائل تھے وہ بھی شاید اسی لئے تھے کہ جناب یہ جو ہے یہ افغانستان پہ اپنے آپ کو فوکس رکھتے ہیں یہ ایکسپورٹ کرنے کے اوپر بلیو نہیں کرتے اسلام کو جیسے کہ ایران کرتا ہے اور کر رہا ہے اور اب تو پانچ ملکوں کو تو کر چکا ہے تو اب وہ انہوں نے جناب جو تھا وہ کر دیا اور اب آپ کے سامنے ہیں کہ اب طالبان کے بارے میں جب یہ خبر پھیلائی گئی اور اکدم ایک بندہ ہوتا ہے میں نے بھی کہا کہ یہ فیک خبر ہے لیکن جس طرح اس کو پروپیگیٹ کیا اور جب ہم یہ ویڈیو وی لاغ ریکارڈ کر رہے ہیں اب تک وہ پاکستان کا ٹاپ ٹرینڈ ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ٹویٹر کے اوپر کیا ہماری پانچ ملک پشت کی جو جنگ ہے ہم اسے رہو گئے اس کے اوپر یا گوگل والی تانیا کچھ نہیں کر پا رہی یا پھر ہم خود بھی چاہ رہے ہیں کہ یہ ایسا ہو دیکھئے نقصان ہے تالبان کو تالبان اس وقت جا رہے ہیں تالبان کو بھی اور پاکستان کو بھی مشترکہ نقصان کر رہا جو بھی کر رہا ایک تیر سے کئی شکار کر رہا تالبان کو یہ نقصان ہے کہ پچھلی تفہر ان کو سب سے بڑا لاؤس کیا ہوا تھا کہ ایردگیرد کے ممالک میں صرف پاکستان نے ان کو تسلیم کیا ہوا تھا باقی اور کوئی ملک ان کو تسلیم نہیں کیا تھا کسی ملک نے اس وقت تک وہ انہوں نے جو ڈائلاغ کروایا انٹر آفغان ڈائلاغ کے اندر اس کے اندر رشیہ بھی گرانٹر ہے بھئی اوزبکستان ترکب یہ سارے سینٹرلیشن ریپبلکس بھی ہیں ایران بھی اس کے اندر بیٹھ رہا ہے بھئی چائنہ بھی بیٹھا ہوا ہے پاکستان تو ہے ہی ہے اچھا کھینچتان کہ انہوں نے انڈیا کو بھی گسید لیا اس کے اندر پر بائی دووے انڈیا جو ہے وہ اس وقت لیسٹ بودرڈ ہے اب آؤٹ افغانستان کیونکہ انڈیا کی پالیسی وہ ڈیکلیئر کر چکے ہیں کہ جو جتا وہ اسکندر جو وہاں پہ جیتے گا ہم اس کے ساتھ ڈائلاغ کریں گے اور میں سمجھتا ہوں بہت ہی زبردست پالیسی کہ وہاں پہ پیچھے ہٹ جاؤ اور جو وہاں پہ جیتے ہیں اب ہم بڑا گسید گسید کے انڈیا کو لا رہے ہیں وہاں پہ کہ انڈیا یہ کر رہا ہے انڈیا وہ کر رہا ہے انڈیا اسے چھوپ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ انتظار کر رہا ہے کہ کیا ریزلٹ نکلتا ہے اور اس نے اپنی انٹری ہلکی سی ڈال لیا اگر آپ نے دیکھا ہو تو انہوں نے بیان جاری کروا لیا ظلم خلیجزاد سے کہ آپ طالبان سے ڈریکٹ مذاکرات کریں اور پھر ان کے جو سفرہ ہیں دوہا کے اندر انہوں نے وہاں پہ قطر کے دفتر میں رابطہ بھی کیا اور طالبان کا بیان اتنا برا نہیں ہے جتنا کہ ہم نکال نکال کے دکھا رہے ہیں پاکستانی میڈیا یا نکال کے دکھا رہے ہیں یوٹیوبر ہمارے نکال کے دکھا رہے ہیں انہوں نے بڑا بیلنس سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ابھی تک تو آپ کا روئیہ کبھی پوزیٹیو نہیں ہوا لیکن اگر آپ پوزیٹیو روئیے کے ساتھ آنا چاہتے ہیں تو یو آر ویلکم یہ بڑی ہی بڑا ہی سٹرونگ ڈپلومیٹک جو ہے وہ سٹیٹمنٹ ہے جس میں ملٹی ڈیمیشنل میسج موجود ہیں کمیونکیشن موجود ہے اگر سمجھا جائے تو اس کو یعنی انہوں نے ایک قسم کا کنڈیشنل ویلکم کر دیا ہے وی ان کو اور یہ آپ مجھے آپ پوچھیں تو میں کہوں گا کہ یہ انڈین ڈپلومیسی کے اندر ایک بریک تھو ہے کہ وہ بیہاک وقت تمام فریقین کے ساتھ رابطے میں ہیں اتنے فریقین کے ساتھ جن کے ساتھ پاکستان کا بھی رائٹنا شاید رابطہ نہ ہو تو یہ تو ان کی ایک ڈپلومیٹک اچیویمنٹ ہوئی نا جس کو ہم ان کی ایک شکست بنا کے دکھا رہے ہیں ہیونگ سیڈ رہا ہے یہ جس صاحب نے بھی کیا ہے اور جنہوں نے بھی کیا ہے اور اگر انڈین نے بھی کیا ہے تو بڑا کھمال کا گھیل ہے اور اتنے وہ سٹرونگ ہیں کہ پاکستان کے اندر جو لوگ ڈومیسٹک ٹویٹر ٹرینڈ ہے اس کے اوپر بھی وہ ٹاپ پہ چل رہے ہیں گزشتہ 36 گھنٹے سے اس میں ہوا کیا جی اس میں ہوا یہ ہے کہ طالبان اس وقت اپنے آپ کو تسلیم کروانا چاہتے ہیں اور وہ انہوں نے معاہدہ اس بنیاد پہ کیا کہ ہم تو افغانستان کے ریلیٹڈ ہیں ہم تو باہر جائیں گے نہیں اور جب یہ بیان سامنے آئے گا تو وہ تمام لوگ جن کے سامنے انہوں نے اب تک بڑی محنت سے یہ اسٹیبلش کیا تھا کہ ہم افغانستان کے اندر ہیں ہم باہر نہیں جائیں گے وہ کہیں گے اچھا آپ نے جھوٹ بولا ہم سے ٹھیک ہے نمبر وان نمبر دو جو انڈیا نے پوری پلاننگ کر رکھی ہے اور اس پلاننگ کے اوپر آغاز ہو گیا ہے وہاں پہ ڈومی سائل کے حوالے سے وہاں پہ جو بی جے پی اور آر ایس ایس اور اس طرح کے جتنی بھی ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ ہیں اور جسے کہنا چاہیے کہ ذہنی طور پر انتہائی گھٹیا اور زلیل ایلیمنٹ ہیں میں درمیان میرا کشمیری پرنا جا گیا یہ جو ایلیمنٹ ہیں انہوں نے وہاں پہ اسی طرح کا قتل عام کرنا ہے جس طرح کا یہ جمعوں میں کر چکے ہیں جمعوں میں باک مسلمان جو تھے وہ اگر اکثریت نہیں تھی تو اقلیت بھی نہیں تھی پنجاب والی صورتحالتی 50-50 کے قریب تھے وہاں پہ قتل عام کیا سرکاری سرکرستی میں کیا گیا اور وہاں پہ مسلمانوں کو یا تو بھاردہ کیل دیا گیا یا انہیں منارٹی بنا دیا گیا اس طرح جمعوں کے اندر مسلمان بہت چھوٹی سی منارٹی کے اندر محدود ہو چکے ہوئے even it's still under Indian occupation اور اب جو ہے وہ وہاں پہ یہی کام وہ ویلی کے اندر کرنا چاہتے ہیں ویلی جو ہے وہ آخری سٹرانگ ہولڈ ہے وہاں پہ مسلمانوں کا یہ جو نائکو صاحب کی شہادت ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے یہ ہو گیا مرتضی شبلی کو لاہور میں مارا جانا کیونکہ وہ کہتا تھا کہ پاکستان کی موجودہ حکومت جو ہے اس کی پولیسی جو ہے ایک صافی مقموضہ کشمیر کے پاکستان آئے ہوئے تھے تو وہ پاکستان کی پولیسی کو کرتا ہے اس کو ناملوم حملہ آوروں کا میں لڑکی کے بھائی تو نہیں کہہ رہا لیکن ناملوم حملہ آوروں کا مارا جانا اور اتنا مارنا کہ بچارے کی نظر جو ہے وہ بلڑ ہو گئی ہے اور تیسری باجہ ہے کہ یہ کمپین چلنا یہ میرا خیال یہ ساری ایک ہی جو ہے وہ تانے بانے ہیں ہو سکتا ہے سٹریٹیجی ایک ہی ہے ہو سکتا ہے اس کی امپلیمنٹیشن مختلف آرمز کے ذریعے کی جا رہی ہو اور یہ نیکس ٹیپ ہو سکتا ہے جی گرتوارہ کرتار پور کا جس طرح تری سیونٹی کے اوپر سائلنس پاکستان میں کوئی مظاہرہ نہیں ہونے دیا گیا پاکستان میں کوئی آواز نہیں ہونے دی گئی میڈیا کے ادھر سپریشن لگا دیا گیا پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بکیرہ دریکشن ہے کہ اس کے اوپر کوئی پروگرام نہیں ہوگا میرے جیسے کچھ سیفروں نے کیے بھی اس کے اوپر لیکن نہیں میرا خیال ہے اس کا اگلا سٹیپ اور اس کا اگلا مرحلہ شروع ہونا چاہ رہا اور جو وادی کے اندر مسلمانوں کو اقلیت میں بدلہ جانا مطلوب ہے اور اس صورت کے اندر ہی یہ اس طرح کے جو ہے وہ ہو سکتے ہیں دوسری بات تیسری بات یہ ہے کہ اس طرح کی جب قتل و غارتگری ہو رہی ہوگی تو اس کے لوجک تلاش کرنے ہوں گے جواز تلاش کرنے ہوں گے اور ان جواز کے لیے یہ بہترین نریٹیو ہے جو سیل کیا جا سکتا ہے کہ نہیں وہاں پہ تو تنکواتی افغانستان سے آگے سے لڑنے کے لیے اور ہم نے تو ان کو قتل کرنے کے لیے یہ کیا ہے جس نے بھی یہ حرکت کی ہے بھلے وہ بارڈر کے کسی بھی سائیڈ پہ ہو میرا خیال یہ ہے کہ یہ بہت ہی شرمناک حرکت ہے لیکن اس سے زیادہ پاکستانیوں کو اور کشمیریوں کو یہ حرکت سمجھنے اور اس کا جواب دینے کی ضرورت ہے یہ طالبان والا ٹرینڈ جو ہے وہ اتنی زیادہ دیر تک پاکستان میں ٹاپ فائیو میں نہیں رہنا چاہیے تھا اللہ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانی خلقے خدا میں تقسیم کرنے کی تفیق عطا کرے